بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس پائیف جیسے کہ ہم نے کمپیوٹر کا چپٹر نیبر 2 پائنیرز آف کمپیوٹر سٹارٹ کیا تھا اس کے ہمیں پرسٹ 2 پیجز کی دیدنگ کی تھی ہمیں روپیٹ کرتی ہوں کہ اس پیجز میں ان میں کیا بتایا ہو گیا تھا ان میں دیکھیں ان میں ویز اور بلیز پاسکل کے درمیان میں ڈسکرشن ہو رہی تھی اس مشین کو لے کر ویز نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے پھر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی انوینشن ہے ان کی ایجاد ہے جو انہوں نے ایجاد کیا تھا پاسکل آئین اس مشین کو وہ کہتے ہیں اور اس مشین کے ذریعے وہ ایج بھی کر سکتے ہیں اور سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم نے بلیز پاسکل کے بارے میں پڑھا تھا بلیز پاسکل کون ہے تو بلیز پاسکل ایک فرنچ میتھمیٹیشن اور فیزیس تھے جنہوں نے ایک میکینیکل کلکولیٹر ایجاد کیا تھا 1642 میں جس کو وہ پاسکلین کہتے ہیں اور تاکہ وہ اپنے فادر کی ہیلپ کر سکیں جو کہ ایک ٹیکس کولیکٹر تھے کلکولیٹ کر سکیں وہ ٹیکسیز اس کے فادر ہے اب اس میں دیکھیں question given آپ کو میڈ میں جو آج کے کلکولیٹر ہیں وہ پاسکلائن سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے یہ آپ لوگ نے بتانا ہے جتنے بھی کلکولیٹر آج ہوتے ہیں وہ آج کی زمانے میں جتنے بھی کلکولیٹر ہیں وہ جو قرآن زمانے میں پاسکلین نے جو پہلا ہے کلکولیٹر ایجاد کیا تھا اس سے کس طرح وہ ڈیفرنٹ ہیں کس طرح مختلف ہیں ٹھیک ہے اس کا آنسر لکھنا ہے آپ نے the present day کلکولیٹر can perform many complex calculations but the پاسکلین could only add and subtract آپ نے بتانا ہے جو آج کا کلکولیٹر ہے وہ بہت سی مختلف مشکل کلکولیٹر ہیں وہ perform کر سکتا ہے جیسے اور سیف پاسکلین جو ہے وہ سیف add and subtract کر سکتا ہے ہم multiply بھی present day کلکولیٹر کس طرح کر سکتے ہیں divide بھی کر سکتے ہیں complex calculations میں different maths کے operations آ جاتے ہیں جو ہم اس میں کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے angles ہم اس میں find out کر سکتے ہیں کلکولیٹر میں different calculations ہیں جیسے جیسے آپ لوگ آگے maps میں پڑھیں گے values وہ آپ لوگ کلکولیٹر جب use کریں گے پھر آپ لوگ کو complex calculations کا پتا چلے گا کہ ان میں کون کونسی مشکل calculations آتی ہیں جو کہ آج کے کلکولیٹر میں use ہوتی ہیں ٹھیک ہے جبکہ پاسکلین جو ہے وہ صرف add کر سکتا تھا اور subtract کر سکتا تھا آگے next page جمعہ 13 میں gotfred لبنیز اور viz کے درمیان میں discussion ہو رہی تھی gotfred لبنیز نے لبنیز calculator invent کیا تھا اجاد کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس کی machine جو ہے وہ add multiply کر سکتی ہے اور divide کر سکتی ہے ٹھیک ہے viz نے بتایا تھا کہ آپ نے جو ہی multiplication اور devian اور اس نے addition اور subtraction جو نکال لی ہیں یہ آگے جو binary number system آپ لوگوں نے اجاد کیا ہے وہ آگے اتمام digital computers میں use ہوگا پھر ہم نے gotfred لبنیز کی introduction پڑھی تھی کہ وہ تھے کون وہ ایک german philosopher اور mathematician تھے جنہوں نے mechanical calculator پہلا اجاد کیا تھا وہ اپنی اس calculator کو step recorder کہتے تھے آج ہم page نمبر 14 & 15 read کریں گے and اس کے question number 3 & 4 کریں گے اب اس page کو آپ ویڈیو رو اپنی post کریں اور reading کریں دونوں pages کی پھر اس کے بعد آپ ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کریں اور سنیں کہ ان دونوں pages میں کیا بتایا گیا اب میں page نمبر 14 کے پر میں بتاؤں گی کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے اس میں چارلیس بیبیج اور viz کے درمیان میں discussion ہوئی ہے چارلیس بیبیج نے ایک difference engine اجاد کیا تھا جس کو ور calculator کہتا تھا وہ mechanically compute کرتا تھا means کہ mechanically calculations کرتا تھا اس کے بعد ویڈیو نے بتایا کہ مجھے پتا ہے کمپیوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے calculations کرنا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن جو میری یہ machine ہے یہ کسی بھی کوئی غلطی کیے بغیر calculations کر سکتی ہے ٹھیک ہے میں وہ machine بنانا چاہتا ہوں جو calculations کریں لیکن کوئی غلطی کیے بغیر کریں next پھر اس میں چارلیس بیبیج کا introduction دیا گیا ہے کہ وہ انگلیش mathematician تھے جنہوں نے difference engine 1823 میں جات کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے analytical engine جات کیا تھا 1834 میں تاکہ وہ کوئی ایک ایسا پروگرام بنا سکیں جو کسی بھی قسم کی calculation کر سکیں ٹھیک ہے ان کو father of modern computers بھی کہا جاتا ہے modern جدید جو آج کے زمانے کے computers ہیں ان کو والد یا باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی computers آج use ہو رہے ہیں وہ تمام چارلیس بیبیج کے منصوبوں اور نظریات پر مبنیاں ٹھیک ہے اس پر based کرتے ہیں اب یہ difference engine machine دکھائی گئی ہے and یہ analytical engine دکھایا گیا ہے جو انہوں نے بنایا تھا چارلیس بیبیج نے next page میں 15 پر harman کے بعد اور visit کے درمیان میں discussion ہو رہی ہے harman نے punched card invent کیے تھے جن کو وہ استعمال کرتا تھا data کو process کرنے کے لیے چلانے کے لیے اور data کو store کرنے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے first punch card tabulating machine بھی بنائی تھی ٹھیک ہے next انہوں نے figure میں tabulating machine بھی دکھائی لیا اب next آپ آجیں سب سے پہلے last میں آئیں یہ جو paragraph 3 lines کا دیا گیا ہے اس میں دیکھیں harman horowitz نے tabulating machine 1890 میں ایجاد کی تھی پھر اس کے بعد اس نے computing tabulating recording company شروع کر دی تھی جس company کو بعد میں IBM کے نام سے جانا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ key point ہے آپ اس کو highlight کر لیں یہ بھی جو ہے وہ آپ کا اگر use ہوگا next آج ہیں آپ find the words that mean the following آپ نے والفاز نکال لیں جن کا مطلب جو ہے وہ یہ بنے یہ جو 3 points آپ کو دیئے گئے ہیں اب میں نے یہاں meanings لکھیں follow procedures procedures ہوتے ہیں جو آپ کو طریقے کار دیئے گئے ہیں ان کو follow کرنا ان پر عمل کرنا ان کی پیار بھی کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کون سا similar word ہے وہ ہے process process کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ چلائیں اس کام جو آپ کو ایک procedure دیا گیا آپ اس کو follow کریں تو آپ یہاں process لکھیں گے next ہے make a hole in something کسی چیز میں سوراک بنانا hole ہوتا ہے سوراک تو آپ کسی چیز میں سوراک کیا بناتے ہیں punch machine سے بناتے ہیں آپ نے punch machines تکی ہوں گی تو اس سے جب آپ punch کرتے ہیں اس کو تو آپ کی کسی بھی کاغل یا کسی بھی چیز میں آپ سوراک کرتے ہیں تو وہ سوراک ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم یہاں punch لکھیں گے ٹھیک ہے punch کرنے سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سوراک بنانا next ہے third one arrange information in a table table میں information کو arrange کرنا کو ترطیب دینا وہ ہم tabulate کرنا کہتے ہیں اس کو تو ہم tabulate لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ fill کرنے کے بعد اپنے next page پر آئیں next page پر آپ page number 17 پر آئیں اس کے first two questions last lectures میں ہم نے کر لیا تھے اب ہم اس کا question number 3 & 4 کریں گے ٹھیک ہے why is Babbage called the father of the modern computer Babbage called جدید computers کا father کیوں کہا جاتا تھا جدید میں نے آپ کو بتایا جو آج کی دور کے computers ہیں ٹھیک ہے اب اس کا answer میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اپنی neat copies میں اس طرح اس کو ready کرنا ہے date لکھنے ہیں black pointer سے date chapter number 2 اس کا name next question with 3 pointer سے آپ نے write کرنا ہے پھر answer اب answer دیکھیں اس کا کیا answer ہے چارلیز Babbage is called the father of the modern computer because all computers today are based on his plans and ideas چارلیز Babbage کو father of the modern computers جدید computers کا father یا والد اس لئے کہا جاتا ہے because کیونکہ all computers تمام computers today آج کی دور میں ہیں are based on his plans وہ مبنی ہیں ان کے منصوبوں پر and ideas اور خیالات پر based ہوتا ہے انہیں حصار کرنا depend کرنا ٹھیک ہے next ہے آپ کا book میں question number 4 4 why is Harman Holrit considered a pioneer of computers Harman Holrit کو pioneers of computers کیوں سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے pioneer of computer وہ ہوتا ہے جس نے اسٹیبلش کیا اور انٹروڈیوز کر آیا computers کو تو آپ اس کا آنسر دیکھیں آپ نے اسی طرح question number 3 کے نیچے question number 4 write کرنا ہے black pointer سے پھر آنسر لکھنا ہے پھر آپ انگپین سے پھر آنسر لکھیں گے harman holrit is considered a pioneer of computers because he invented the punched cards which could store data and اب اس کی پہلے آپ دیکھ لیں harman holrit کو pioneer computer اس لئے سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اجاد کی تھے punch cards جو کہ data کو store کرتے ہیں جمع کرتے ہیں and the tabulating machine which could process data tabulating machine اجاد کی تھی جس کے ذریعے وہ data کو process کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں stored and punch cards جو کہ data punch cards میں store جمع ہے he started computing tabulating recording company انہوں نے computing tabulating recording company شروع کی which later became IBM جس کو بعد میں IBM بن گی تھی اب آپ نے question number 4 and 3 آپ نے read کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اب آپ آج ہیں اپنی بک پر اب بک میں دیکھیں آپ نے پہنے 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 پہنے